چوکی دار چوکی دار چوکی دار یہ بغیل جی نے کہا بغیل جی نے کہا نعرہ تُوڑے زور سے بولو آپ نے مطلب بغیل جی ان کو یہ نعرہ اچھا لگتا ہے یہ نعرہ دیکھیں کتنی زوروں سے بولتے ہیں چوکی دار چوکی دار یہ دیش کے دل کی آواز ہے کہ جس ویقتی نے ہمیں کہا تھا کہ دیش کی چوکی داری کرے گا اس ویقتی نے دیش کا تیس ہزار کروڑ روپے لے کر انل امبانی جیسے چور کو دے دیا دیش کہہ رہا ہے دیش کہہ رہا ہے کہ ہم نے نریندر موڈی پر بھروسہ کیا تھا نریندر موڈی راشترواد کی بات کرتے ہیں پلواما کی بات کرتے ہیں بالا کوٹ کی بات کرتے ہیں مگر رافائل کی بات نہیں کرتے ہیں رافائل رافائل ائر فورس کا ہوائی جہاز ہے انڈین ائر فورس کا ہندوستان کی ائر فورس کا ہوائی جہاز ہے میں نے چار سوال پوچھے پردان منتری جی سے پارلیمنٹ ہاؤس میں میں نے کہا پردان منتری جی فرانس کا راشترپتی کہتا ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ رافائل ہوایجاز ہندوستان میں نہیں بننا چاہیے دیش میں بے روزگاری آپ کہتے ہو کہ ہوایجاز فرانس میں بنے فرانس کا راشترپتی کہتا ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ پانچ سو چھبیس کروڑ روپے کے ہوایجاز کو سولہ سو کروڑ روپے میں کھریدا جانا چاہیے فرانس کا راشترپتی کہتا ہے کہ ہندوستان کے پردان منتری نے نریندر موڈی نے چوکیدار نے اسے کہا کہ انیل امبانی کو کانٹریکٹ ملنا چاہیے ہندوستان ایرونوٹکل لیمیٹڈ سرکاری کمپنی کو نہیں ملنا چاہیے فرانس کا راشترپتی کہتا ہے پریس کے سامنے کہتا ہے میں نے یہ سوال ہندوستان کے پردان منتری سے لوک سبھا میں پوچھے ڈیرھ گھنٹا انہوں نے بھاشن دیا بھاشن میں کانگریس پارٹی کی بار اندرہ گاندی راجیو گاندی جوالال نہرو مہاتمہ گاندی سب کے نام لے لیے مگر میرے جو سوال تھے چار سوال تھے اگر نریندر موڈی کے دل میں سچائی ہوتی تو آسانی سا جواب دے دیتے مگر نا ڈیرھ گھنٹا اور میں نے ان کی آنکھ میں آنکھ ملانے کی کوشش کی میں نے ان کی آنکھ رہے دے گا آنکھ میں آنکھ ملانے کی کوشش کی جب بھی میں نریندر موڈی کے آنکھ کو پکڑوں نریندر موڈی کی آنکھ یہاں جائے اوپر جائے نیچے جائے سائیڈ میں جائے آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دن لوگ سبح سے بھاشن ختم کر کے میں نکلا اور لوگ سبح میں وہاں پہ کافی سرکاری افسر کام کرتے ہیں جیسے میں نکلا سرکاری لوگ سبح میں جو کھڑے تھے انہوں نے مجھے کہا راحل جی آج آپ نے نریندر موڈی کو ختم کر دیا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں کہ نریندر موڈی آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پائے نریندر موڈی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پائے اس بات کو پورے دیش نے دیکھ لیا ہے اب نریندر موڈی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ختم سچائی جب نکلتی ہے سمیں نہیں لگتا ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے اس کو چتنا چھپانا ہے آپ چھپاؤ کہیں نہ کہیں سے وہ دکھے گی لوگ سوا میں دکھا اس کے بعد دیفنس منسٹری کے اپسر سرکاری ڈاکیمنٹ دیفنس منسٹری کے ڈاکیمنٹ میں لکھتے ہیں وہی لوگ جنہیں نے رافائل ہوای جہاز کا نیگوسییشن کیا آٹھ سال انہوں نے فرانس کی کمپنی کے ساتھ باتچیت کی دام گھٹانے کی کوشش کی ہندوستان میں ہوای جہاز کو بنانے کی کوشش کی دیش بھک تھے وہ ائر فورس کے لوگ انہوں نے لکھا نریندر موڈی پیرلل نیگوسییشن کر رہا ہے پردھان منتری نے ائر فورس کی نیگوسییٹنگ ٹیم کو پرے کیا اور سیدھی نریندر موڈی نے فرانس کی سرکار سے ڈاسولٹ کمپنی سے سیدھی بات کی پھریکش یہ کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو پترکاروں نے ان سے پوچھا رہا فائل کے بارے میں کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں کون ہوں میں نے کیا کیا جا کے پردھان منتری سے پوچھو انہوں نے ڈیل کروائی ہے میں نہیں جانتا پردھان منتری سے جا کے پوچھو سچائی سب کے سامنے ہیں نریندر موڈی نے تیس ہزار کروڑ روپے آپ کا مدی پردیش کے یواؤں کا دھار کے یواؤں کا ہندوستان کے ائر فورس کا آپ سے چوری کر کے انل امبانی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا اب دیکھئے میں دو تین اور ثبوت دیتا ہوں دیکھئے دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس کانٹریکٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا یوپی اے سرکار نے کہا تھا ایچ ایل کمپنی سرکاری کمپنی کو ملے گا نریندر موڈی فرانس جاتے ہیں اور کانٹریکٹ کے لیے انل امبانی چنا جاتا ہے انل امبانی کو کچھ ہی دن پہلے اس کے بھائی نے پیسہ دے کر جیل سے جانے سے بچایا ہے انل امبانی نے ہوای جایت تبھی نہیں بنایا زندگی میں نہیں بنایا انٹرنیٹ پہ جائیے انل امبانی موڈی لکھئے گوگل پر اور گلے ملتے ہوئے انل امبانی جی اور نریندر موڈی کو فوٹو آپ کو لکھنے کو ملے گی گلے ملتے ہوئے جیدے ایسے یوں یوں دیکھو پیسے کرتا ہوں گلے لگتے ہوئے اور دونوں مسکر آ رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں دونوں مدہ آ گیا مدہ آ گیا آپ انٹرنیٹ پہ دیکھو میرا نام گوگل کرو انل امبانی کا نیرہ موڈی کا کہیں میری ان سے گلے ملتے ہوئے فوٹو نہیں ملنے والی پانچ لاکھ پانچ لاکھ پچپن ہزار کروڑ روپیہ بھائیں اور بہنوں اس جوکیدار نے پندرہ لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے ایک بات بتائیے انل امبانی نے کرزہ لیا پینتالیس ہزار کروڑ روپیہ کرزہ لیا وہ جیل کے اندر ہے یا باہر باہر ہے نا لٹایا نہیں نا کرزہ ٹھیک ہے ویجی مالیہ اندر باہر للت موڈی اندر باہر نیرہ موڈی اندر باہر میول چوکسی اندر باہر باہر اب ان لوگوں نے کسی نے دس ہزار کسی نے پینتیس ہزار کروڑ روپے لیے بینک کا پیسہ لیا واپس نہیں دیا یہ باہر گھوم رہے ہیں اور دھار کا کسان دھار کا کسان اگر بیس ہزار روپے کرزہ لیتا ہے واپس نہیں دیتا تو وہ باہر ہوتا ہے اندر اندر تو ہم نے نیا کانون بنایا دوہزار انیس کے چناؤ کے بعد دھار کا مدھے پردیش کا ہندوستان کا کوئی بھی کسان کرزہ نال اٹانے کے لیے جیل میں نہیں ڈالا جا سکے گا اور دو بجٹ بنے گے بھائیوں اور بہنوں ایک نہیں بنے گا نیشنل بجٹ دو بنے گے ایک نیشنل بجٹ بنے گا دوسرا کسانوں کا بجٹ بنے گا اس میں سال کے شروعات میں دھار کے ہندوستان کے سب کسانوں کو ہم بتا دیں گے اس سال آپ کی سرکار آپ کے لیے یہ 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 کرنے جا رہی ہے اتنا پیسہ آپ کا کرزہ ماف میں جائے گا اتنا پیسہ آپ کا اتنے اتنی آپ کی ایم ایس پی بڑھائی جائے گی اتنا آپ کو موافضہ ملے گا اس پرکار کی فیکٹریاں بھائیہ فسل بیمے میں ہزاروں کرو روپے ہزاروں کرو روپے چوکیدار نے لٹا ہے آپ نے بہت اچھا بولا یہ بھائیہ یہ گھوٹایا ہے یہ فسل بیمہ ہی ہونا نہیں ہے یہ فسل گھوٹایا ہی ہونا ہے اس میں نریندر مودی جی نے انیل امبانی جیسے لوگوں کو الگ الگ ڈسٹک بانڈ رکھے آپ لوگ اپنا پیسہ بیمہ کے لئے دیتے ہو ان کو نقصان ہوتا ہے آندھی آتی ہے تفان آتا ہے آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ کا ہی پیسہ سرکار کا پیسہ آپ کو واپس نہیں دیا جاتا سیدھا ان کو دیا جاتا ہے دس ہزار کرو روپے صرف فسل بیمہ یوجنا میں دس ہزار کرو روپے نریندر مودی کے مطروں نے ہندوستان کے کسانوں سے چھینہ ہے چھینہ ہے اب دیکھئے اب یوہاں کی بات میں دو کروڑ یوہاں کو روزگار دینے کی بات نہیں کروں گا مگر میں آپ کو دو تین چیزیں کہہ دوں گا بائیس لاکھ سرکاری نوکریہ کھالی پڑی ہے ایک سال کے اندر بائیس لاکھ سرکاری نوکریہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے دس لاکھ یوہاں کو پنچائتوں میں روزگار دیا جا سکتا ہے دس لاکھ یوہاں کو پنچائتوں میں کانگریس پارٹی یوہاں کو روزگار دے دیگی انت میں بہیاں دیکھئے نرنے آپ کا ہے ایک طرف چوکیدار جھوٹ نفرت دوسری طرف کانگریس پارٹی سچائی پیار نریندر موطی میرے بارے میں جو بولیں میرے پریوار کے بارے میں جو بولیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے بھی نفرت نریندر موطی مجھے دیں میں لے لوں گا مگر میں نریندر موطی نریندر موطی کو واپس نفرت نہیں دوں گا میں نریندر موطی کو پیار سے چھپی دے کر ہراؤں گا اور دیکھ لے نا تیز تاریخ کو ہندوستان کی جنتہ دنیا کو دکھائے گی کی نفرت کو نفرت نہیں کاٹ سکتی ہے نفرت کو صرف پیار کاٹ سکتا ہے بھائیں اور بہنوں بہت بہت دھنیواد نمسکار جہند آخری بات بھئیہ آخری بات یہاں بہت سارے پرشاہیں مجھ سے گصہ مت ہونا میں جانے سے پہلے کہہ رہا ہوں نیای یوجنا کا پیسہ مات آئے اور بہنوں کے بینک اکان بجائے گا بات سبتلنا پرشو ان سے بات کر لینا آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نمسکار جہند آخری